بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو بڑی ٹیموں نے پاکستان میں آنے کے لیے ہامی بھر لی مگر پھر کیا ہوا اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے اور پاکستان کے کرکٹ فینز کے لیے ایک زبردست خبر آج سنائی ہے اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ ایٹ بابرہیاتشو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایٹ بابرہیاتشو تو جناب آج کا دن میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی ایسی خبریں میرے پاس آئیں کہ جو میں آپ کو آبیسلی تھوڑی کنکریٹ نیوز آپ تک پہنچا سکوں کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انگلینڈ کے دورہ پاکستان کا ہے کہ کیا انگلینڈ پاکستان کا دورہ کرے گی یا نہیں کرے گی اب کچھ کچھ کہانیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں نیوزیلینڈ کے دورہ پاکستان کی منسوقی کے پیچھے کون تھا وہ آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ کہا گیا ہے کہ جی پانچ ملکوں کی انٹیلیجنس نے خبر دی ہے کہ جناب پاکستان میں نیوزیلینڈ کی ٹیم پر حلہ رحم فرمائے کہ حملہ ہو سکتا ہے اور وہ تھریٹ ملا ہے ان کو اور کس نویت کا تھریٹ ملا ہے وہ تو انہوں نے بتایا ہے لیکن وہ تھریٹ شیئر نہیں کیا گیا نہ پاکستان کے ساتھ نہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ نہ پاکستان کی انٹیلیجنس اگنسیز کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ آخر تک اس دورے کو بچانے کی کوشش کرتا رہا یہ کہا ہے وسیم خان نے آج ایک بڑا تفصیلی وسیم خان نے ویڈیو میں انٹریویو دیا ہے اور صحافیوں سے بات کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے جس تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ صبح تین بجے ان کو اٹھا کر یہ بتایا گیا اور اس کے بعد جو جو پاکستان نے کوششیں کی ان سب کوششوں کے بعد بھی نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں سے چلی گی دیکھیں اب ٹیم کو ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ٹیم کا قصور نہیں ہے اس میں قصور ہے ان کی گورنمنٹ کا جس طرح کا گھٹیا پن جس طرح کا مطلب پن آپ لگا دیں اور آگے آپ جو مرضی لگاتے جائیں یعنی انتہا ہے کہ آپ اگلے کو بتا بھی نہیں رہے کہ جی ہمیں کیا تھریٹ بس جی ہمیں تھریٹ آ گیا جی بس جی ہمیں تھریٹ آ گیا بس ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے اور پی سی بھی نے جو بڑا سٹیم سب لیا جی ویچ اس ویری گوڈ اور یہ ٹیم نیوزی لینڈ کے لیے بڑا ڈینجرس ہوگا آئی سی سی آہ اس میں آئی سی سی آہ آئی سی سی آہ بورڈ میٹنگ میں کہ آپ نے یکترفہ طور پر یہ ٹور ختم کیا ہے بائی لیٹرلی یہ ٹور ختم نہیں کیا گیا یونی لیٹرلی یہ ٹور ختم کیا گیا ہے بغیر کسی سالڈ ریزن کے پی سی بھی اب یہ پروف کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کو تھریٹ تھا آپ ہمیں بتاتے اگر ہم اس تھریٹ سے نبردازمہ ہونے کی صلاحیت رکھتے تو ہم اس کو جو ہے وہ اس تھریٹ کو ٹیکل کرتے ہیں اگر نہیں ہوتے تو ہم ہنسی خوشی کہتے ہیں کہ جی واقعی یہ بہت بڑا تھریٹ اور آپ ہمارے ملک سے چلے جائیں آج جو انہوں نے تفصیل بتائی ہے یقین کریں pathetic decision کیا ہے انتہائی dangerous decision ہے اب کوئی بھی ٹیم کسی بھی ملک میں جا کے اگر اس پہ آئی سی سی ایکشن نہیں لیتی تو کیا ہوا کہ کوئی بھی ٹیم کسی بھی ملک میں جا کے سب کچھ کروا کے اچانک کہہ جی کہ ہمیں یہاں پہ تھریٹ ہے جی ہماری ایجنسیز دیکھا ہے یہاں پہ تھریٹ ہے اور ہم آپ کے ملک کو چھوڑ کے جا رہے تو اس طرح سے کرکٹ تو نہیں ہو پائے گی کرکٹ سب سے بڑا victim بنی ہے اس سارے جو scenario اس میں پاکستان victim بنا ہے ٹھیک ہے پاکستان cricket board بنا ہے اصل میں cricket victim بنی ہے اور future میں اس کے بڑے دورس نتائج اور خطرناک نتائج جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے دنیا کی دوسری ٹیموں کو بھی اگر یہ precedent set ہو جاتا ہے اور ڈائی سیسی کہتا جی بلکل ٹھیک کیا نیوزیلینڈ نے تو پھر cricket کو بچانا مشکل ہو جائے گا بھائی جس کی کسی ملک کے ساتھ problem ہوگی وہ کہیں گے جی ہمیں تو تھریٹ ہے ہماری ایجنسیز نے بتا دیا ہے آپ نے اس کے خلاف match نہیں کھیلنا اگر آپ نے match کھیلنا ایون اگر ٹی ون ٹی میں match ہوتا ہے پاکستان انڈیا ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے match نہیں کھیلنا کیونکہ ہمیں تھریٹ ہے ہماری ایجنسیز بتا رہی ہے کہ اس match میں کچھ ہو سکتا ہے تو problem بن جائے گی آج کا دن بہت important ہے اور important اس لیے کہ پاکستان کا دورہ انگلینڈ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے اس پہ آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے آج اس کو کہتا ہے کٹی کٹا نکل آئے گا آج پتا چل جائے گا اور یہ محمد وسیم نے بھی بتایا اور محمد وسیم نے یہ اچھی خبر دی ہے کہ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے ہم اس سے امید رکھ کر رہے ہیں کہ انگلینڈ پاکستان کا دورہ ضرور کرے گا ہم بہت زیادہ خوبفول ہیں لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں یہ جو فائیو آئیز جنہوں نے نام لیا جی فائیو انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں انگلینڈ کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہے برطانیہ کی اس میں امریکہ شامل ہے اس میں کینیڈا شامل ہے اور اس میں نیوزی لینڈ اور پھر آسٹریلیا شامل ہے یہ ایک ہی وہ کہتے ہیں نا کچھے چھٹے ہیں ایک ہی اس کے تو اب جب یہ سب شامل ہیں تو کیا وہ تھریٹ جو ہے وہ اب برقرار نہیں ہوگا تو اگر ہوگا تو پھر انگلینڈ کی طرف سے بھی اسی طرح کے بیان کی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جی حالات ایسے نہیں ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر سکیں تو اس طرح کی حرکت انگلینڈ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے لیکن محمد جو وسیم خان ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب کہیں کسی ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں تو ٹریول ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے اس ملک کی جانب سے کہ جناب ہمارے جو شہری ہیں اس ملک کو یا تو چھوڑ جائیں یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ محتاط رہیں یعنی ڈیفرنٹ لیول ہیں اس ایڈوائزری کے کہ جی پہلا یہ ہوتا ہے کہ جی اس ملک میں سفر نہ کریں ٹھیک ہے اس ملک میں جائیں ہی بہت ہائی لیول کی ایڈوائزری ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس ملک میں جاتے ہیں جائیں ضرور لیکن احتیاط کے ساتھ جائیں ٹھیک ہے خیال رکھ کے جائیں یہ ایک اور ہوتی ہے اور ایک یہ ہوتی ہے کہ جی آپ جا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس وقت جو یہ جتنے بھی ملک ہیں ان کی یہ ایڈوائزری ہے کہ پاکستان is safe to travel کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں تو یہ ایڈوائزری ابھی تک چینج نہیں ہوئی جو کہ ایک حوصلہ حفظہ بات ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ انگلینڈ پاکستان آئے گی یا نہیں اور انگلینڈ اگر نہیں آئے گی تو پھر اس کے بعد نہ آسٹریلیا آئے گی اور نہ پھر اگلے سال نیوزی لینڈ آئے گی until اور unless کوئی بہت زیادہ improvement ان کے مطابق جو مطلب نام نہات قسم کے انہوں نے حالات خراب کی ہوئے ہیں یہاں پہ اس میں کوئی بہتری نہیں آتی لیکن اگر انگلینڈ آ جاتی ہے تو پھر آسٹریلیا کے لیے انکار کرنا مشکل ہو جائے گا اور آسٹریلیا نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر انگلینڈ اپنا دورہ کرتی ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اور جو یہاں پہ انگلینڈ کی security team ہے وہ تو ابھی تک خوش ہے اور اس نے کوئی problem نہیں کیا کسی قسم کا بھی اور وسیم خان نے کہا کہ وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان is safe to play لیکن problem یہ ہے کہ اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس سارے معاملے کے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں اس سارے معاملے کے تانے بانے جو ہیں وہ obviously ان سب کا ایک باپ ہے جس کا نام امریکہ ہے اور اس کی ایک نجائز اولاد بھی ہے جو آپ سمجھ گئے ہوں گے جس کا نام نہیں ہے اس میں لیکن وہ ہے اس کی نجائز اولاد اور وہ بھی اس میں شامل ہے obviously ہمیں پتا ہے کیونکہ وہاں جشن منایا گیا ہے وہاں پہ جشن منایا گیا ہے پاکستان کو کرکٹ سے محروم کر کے جشمن آیا گیا sickness کی انتہا ہے جس کو کہتا ہے نا یہ sick approach ہے یہ گھٹیا ترین approach ہے جو ہمارے خلاف اپنائی گئی ہے ہم نکلیں گے اس سے باہر انشاءاللہ اور world cup میں آپ کو جواب دیں گے جس طرح سے رمیز راجے نے کہا کہ جیت ہمارا revenge ہے اور اب ایک سے جیت نہیں ہے اب دو سے جیت ہمارا revenge ہے ایک بھارت سے جیت اور دوسرا نیوزی لینڈ سے جیت تو بڑے دو تگڑے میٹ ہم کھیلیں گے انشاءاللہ اور revenge لیں گے آپ سے ضرور لیں گے لیکن بعد یہ ہے ایک اچھی خبر یہ بھی آئی کہ دو بڑی ٹیمیں پاکستان آنے کے لیے تیار تھی مگر وسیم خان کہتے ہیں کہ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ ہمیں ایک ٹرائی نیشن کپ کر سکتے تو وہ دو ٹیمیں کونسی تھی بنگلہ دیش اور شریلنکا دونوں فالی طور پر پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی گزشتہ روز یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ان سے رابطہ ہوا راضی ہو گئی تھی لیکن اب یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہے اور logistics کے مسائل ہیں broadcasting کے مسائل ہیں بہت ساری deals کرنی ہوتی ہیں obviously آپ کو ٹائم لگتا ہے اب یہ جو انگلینڈ کے دورے سے پہلے پہلے کا ٹائم ہے اس کو کیسے گزارا جائے پی سی بھی نے بہت شاندار فیصلہ کیا ہے جی ٹی ٹونٹی نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے 23 ستمبر سے رابلپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں برکی کمکموں میں وہاں جہاں threat تھا کسی ٹیم کو اور ان کو گولے بجنے تھے جہاں پہ وہ اس جگہ پہ اب پاکستانی کرکٹر سب آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سکورڈ بھی ساری پاکستان کے جو بڑے کرکٹر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبردازمہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور کوئی سیریز رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں دلچسپی رہے یہ یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا تھا لیکن میرے خیال میں جو ٹی ٹونٹی کپ کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بہت زبردست ہے ایک آپ کو اچھی تھرلنگ کرکٹ دیکھنے کو ملے گی پہلا مرحلہ جو ہے وہ راولپنڈی میں ہوگا دوسرا مرحلہ چار اکتوبر سے آئی تھنگ سٹارٹ ہوگا اور پھر وہ گیارہ اکتوبر تک لاہور میں ہوگا اور زبردست قسم کی کرکٹ ہمیں اٹ لیسٹ ہمیں زبردست کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور ہمیں اس کرکٹ کو سپورٹ کرنا ہے دیکھئے دنیا بھر کے کرکٹر سپورٹ کر رہے ہیں کرس گیل نے تو آپ کے علمے ہوگا کہ کل رات یہ کہہ دیا کہ جی میں پاکستان جا رہا ہوں میرے ساتھ کون جا رہا ہے تو مطلب یہ انہوں نے ایک جیسٹر دیا ہے کہ یار میں ایون اس وقت بھی مجھے بلایا جائے پاکستان میں تو میں پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں بڑے کرکٹرز نے بات کی ہے ایون شرلنگکن کرکٹرز نے بات کی ہے بنگلہ دیشی کرکٹرز نے بات کی ہے کمنٹیٹرز نے پاکستان کے حق میں بات کی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے مطلب سب سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو تو جب وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور اس نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کو ہمیں کامیاب بنانا ہے کیونکہ پی سی بی انتہائی زبردست قسم کی براڈکاسٹنگ کرنے جا رہا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ اور زبردست قسم کے سب جو فسیلٹیز ہوتی ہیں ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کے براڈکاسٹ میں وہ ساری کی ساری استعمال کی جائیں گی اور ایک بھرپور پی ایسل کے لیول کا نیشنل ٹی ٹونٹی کپ براڈکاسٹ وائز پروڈکشن وائز وہ انشاءاللہ کیا جائے گا اور زبردست قسم کی کرکٹ انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی زبردست پرفارم کرے گا اور جہاں پہ رمیز بھائی اکہ دھکہ گنجائشیں ہیں نا تبدیلیوں کی وہ کیجئے ہمیں ایک مضبوط ٹیم لے کر کے جانی ہے تاکہ ہم ان کے سمجھ گئے نا فل کر دیں ہم اور ڈنڈے سوٹیاں سب کچھ چلا دیں ہم اس روز اور پتہ چل جائے کہ جو ہم سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا انتظار کر رہے ہیں میں بھی انتظار کر رہا ہوں آپ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ انگلینڈ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے کیونکہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے آئندہ کے جو چند گھنٹے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی جس کی امید وسیم خان بھی کر رہے ہیں اپنی رائے دیجے کا کمنٹ سیکشن میں عبدالقادر کشمیری مجھے بار بار کہتے ہیں آپ نے ویڈیو نہیں بنای بنا دی ہے آج دل بلکل نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی اپنے رائے دیجے کا کمنٹ سیکشن میں بابر ہے آپ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات سڑو سڑو دشمنوں سڑو